موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی سرخیاں میک ٹوینٹی نائن گوہ میں جنگی تیارہ شکار ہو گیا حاجتے کا تاہم پائلٹ محفوظ بل گیٹ ایک مرتبہ پھر بنے دنیا کے امیر ترین شخص دہلی کے اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بڑی تعداد میں ڈرون کیمرے زبط سنجر آوت نے کھا کہ نئے موسم میں پرانے درد کو کون یاد رکھتا ہے ہندوستان نے بنگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ میں ایک اننگ اور ایک ستیس رن سے شکست دے دی لطا منگشکر کی حالت میں صدار افراد خاندان کا بیان اب خبریں تفصیل سے گوہ میں ہندوستانی بحریہ کا مگ انتیس جنگی تیارہ ٹریننگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا راحت کی بات یہ ہے کہ دونوں پائلٹ محفوظ طور پر باہر نکلنے میں کامیاب رہے یہ جنگی تیارہ ٹریننگ کے لیے تھا کہا جا رہا ہے کہ ٹریننگ کے دوران آچانک انجن میں آگ لگ گئی بگ انتیس کے جنگی تیارے پر دو پائلٹ کیپٹن شوکھنڈ اور لفٹنینڈ کیپٹن ایم شوکھنڈ ٹریننگ لے رہے تھے حادثے کے بعد جائے واقعات پر آگ کی لپے ٹین دیکھی گئی مرکزی جانج بیورو سی بی آئی نے انسانی حقوق کے ادارے ایمینسٹی انٹرنیشنل انڈیا گروپ کے دہلی اور بینگلور واقع دفاتیر پر جمعہ کے روز چھاپے مارے خبر رسا ایجنسی یو این آئی کی ریپورٹ کے مطابق جاج ایجنسی کا کہنا کہ غیر ملکی امداد حاصل کرنے سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کے معاملے میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں ادھر ایمینسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا ہے کہ ظلم اور تشدد اور استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ایمینسٹی انٹرنیشنل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سی بی آئی نے گزشتہ پانچ نومبر کو اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کی تھی الزام ہے کہ ایمینسٹی انڈیا براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے تحت اپنے لندن میں واقع دفتر سے دس کروڑ روپے حاصل کیے ہیں اور اس کی اجازت وزارت داخلہ سے نہیں لی گئی ہے اس کے بعد چھبیس کروڑ روپے ایمینسٹی انڈیا میں برطانیہ میں واقع داروں کی جانب سے بھیجے گئے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے یہ تمام رقم ایف سی آر اے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایمینسٹی کی انجیو سرگرمیوں میں خرچ یہ گئے ہیں سی بی آئی کی کاروائی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایمینسٹی گروپ نے کہا کہ اس ملک میں انسانی خوخ کی خلاف ورزی کے خلاف بولنے کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے ایمینسٹی انٹرنیشنل نے بیان جاری کر کے کہا کہ وہ ہندوستان اور بین الاقوامی خوانین پر مکمل طور پر عمل کرتی ہے اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ کاروائی اسے پریشان کرنے کے لیے کی گئی ہے سری لنکا میں صدارتی انتقابات ہونے والے ہیں اور اس سے ٹھیک پہلے مسلم موٹروں پر کچھ نامعلوم بندوق برداروں کے ذریعے حملہ کیا جانے کی خبریں موصل ہو رہی ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق اقلیتی مسلم موٹرز کو لے کر جا رہی ایک بس پر بندوق برداروں نے حملہ کر دیا پولیس کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والوں کے بارے میں فی الحال کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو سکی ہے قبروں کے مطابق سری لنکا کی راجدھانی کولمبو سے تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر کی دوری میں واقع تنتری مالے میں ایک پولیس افسر نے کہا کہ حملہ واروں نے سڑک پر ٹائر جلا کا راستہ روک دیا تھا انہوں نے دوسرک طرف سے آ رہی سو بسوں کے خافلوں کو گھیر کر حملہ کر دیا پولیس افسر نے یہ بھی بتایا کہ حملہ واروں نے بسوں پر گولیوں اور پتھروں سے حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کم از کم دو بسوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن اس میں فی الحال کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں ہے بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں مسلم افراد کا گروپ ساحلی شہر پٹلم سے اوٹ ڈالنے کے لیے پڑوس کے ظلے مننار جا رہا تھا ان کا وہی کے اوٹر لسٹ میں ریجسٹرڈ ہے حملے کی خبر ملتے ہی علاقے میں اضافی پولیس فورس کو بھیجا گیا ہے جنہوں نے راستے کو صاف کر کے سبھی لوگوں کو محفوظ سپورٹنگ مراکس تک پہنچایا واضح ہے کہ سری لنکا میں صدارتی انتقابات میں رہائشی عمر کے وزیر سجید پریم داسا اور اپوزیشن کے گروپ بتانے جانے والے راج پکشے کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا ہے تمیل اور مسلم اخلیتوں کے اوٹ اس خریبی مقابلے میں کافی اہمیت کے حامل ہیں مدیہ پردش کے وزیر اعلیٰ کمنلات نے کسانوں کے خرض معافی کا اعلان پھر سے دھورایا ہے کمنلات خرض معافی کو لے کر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے کسانوں کے خرض کو کمنلات حکومت نے ماف کر دیا اس وقت کسی وجہ سے کوئی کسان رہ گیا ہو اب ان کے خرض کو بھی ماف کیا جائے گا کمنلات نے ان خیالات کا اظہار مدیہ پردش کے نوین زیلے کے سرکاری اسپتال کے افتتاق کے موقع پر کیا انہوں نے تسلیم کیا کہ میں جانتا ہوں کہ ابھی سب کسانوں کا خرض معاف نہیں ہوا ہے اس کے وجہ یہ تھی کہ کئی کسانوں کے غلط نام سے آئی ڈی اور ان کے ایک سے زیادہ کھاتے ہونے کی وجہ سے یہ کام میں دیری ہو گئی مگر جلد ہی کام مکمل کیا جائے گا کمنلات نے بھاچپا کی سابق حکومت پر الزام لگایا تے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریاست کو کنگال کر کے خزانہ خالی سوپا ہے نوجوانوں کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم انٹرویو کے موقع نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں نوجوانوں کو خابل بنانے کیلئے سکولوں اور کالیجوں کو کھولا ہے جس میں پڑھ کر بچے خابل بنیں گے اور ان کو اچھی نوکریاں بھی ملیں گی سپریم کورٹ نے گزشتہ نو نومبر کو آیدھیا معاملے میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے متنازہ زمین ہندو فریقوں کو دیئے کے ساتھ ہی سنی سنٹرل وخبورٹ کو مسجد کی تعمیر کے لیے آیدھیا میں ہی پانچ اکٹ زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا اب سنی وخبورٹ نے صاف کیا ہے کہ وہ یہ زمین لے گا یا نہیں اس پر خانونی رائے لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا سنی وخبورٹ کے چیئرمن زفر فارقی نے کہا کہ 26 نومبر کو ہونے والی بورٹ کی میٹنگ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خانونی پہلیوں پر غور و خورس کیا جائے گا فارقی کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ہزار صفات سے زیادہ کا ہے اسے ابھی بھی پورا پڑھا نہیں جا سکا ہے حالانکہ انہوں نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی ارضی داخل کرنے کے امکان سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ مسلمانوں کے سبھی طبقوں کی نمائندی کرتا ہے اس معاملے میں مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے آنے والی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی وخبورٹ سبھی لوگوں کی رائے پر توجہ دے رہا ہے ابھی جیمت علمہ ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی نے اپنی رائے دی ہے کہ بورٹ کو پانچ اکر زمین نہیں لے نہ چاہیے وہیں کئی اور لوگوں کی رائے آ رہی کے وقت بورٹ کو زمین لینی چاہیے اس پر مسجد کے ساتھ ایک تعلیم ادارے کی تعمیر کرنی چاہیے اس کے خانونی پہلوں پر تبادے قیال کرنے کے بعد بورٹ کے ارکان اس معاملے پر کوئی فیصلہ لیں گے بابری مسجد پر سپریم کورٹ کا فیصلے کو سمجھ سے بالا طرح خرار دیتے ہوئے جیمیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بابری مسجد خانون اور عدل و انصاف کی نظر میں ایک مسجد تھی اور آج بھی شرعی لحاظ مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی چاہے اسے کوئی بھی شکل اور نام دے دیا جائے یہ بات انہوں نے مجلس عاملہ کی صدارت کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ ریویو پیٹیشن پر فیصلہ جمعہ علمہ ہند کی مجلس عاملہ کا پینل کرے گا جس میں مولانا سید ارشد مدنی، مولانا حبیب الرحمن خاصمی، مولانا سید اسجد مدنی، فضل الرحمن خاصمی اور ایڈوکیٹ اجاز مخبول شامل ہیں یہ پینل مستقل وقلہ اور ماہرین خانون کے ساتھ تبادل قیال کر رہا ہے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس بنیاد پر جمعیت علمہ ہند کا روز اول سے بابری مسجد حق ملقیت مقدمی موقف رہا ہے کہ ثبوت اور شواہد اور خانون کی بنیاد پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اسے وہ تسلیم کریں گے خود سپریم کورٹ نے متعدد بار کہا تھا کہ بابری مسجد کا مقدمہ صرف ملقیت کا ہے نہ کہ آس تھا کا نظر ثانی کی درخواست پر بحث کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت نے ایک پینل بنایا ہے جو وقلہ اور ماہرین خانون سے خائق اور شواہد کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالے گا کہ نظر ثانی ارضی داخل کرنی چاہیے یا نہیں پیپڑوں میں انفیکشن اور نیمونیا کی وجہ سے پانچ دن سے اسپطال میں داخل معروف گلوکارا لطا منگشکر کی حالت اب مستحقم ہے اور وہ صحتیاب ہو رہی ہیں جمعہ کے روز لطا منگشکر کے اہل قانا کے ذرائع نے اطلاع دی وہ پیر سے بریچ کنیڈی ہاسپٹل میں داخل ہیں جمعیت کی شب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اطلاع دی گئی لطا دیدی کی حالت مستحقم ہے اور وہ صحتیاب ہو رہی ہیں آپ کی فکر دیکھ بھال اور دعاوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لطا منگشکر کو نیمونیا اور پیپڑوں میں انفیکشن کی شکایت ہے اسپطال ذرائع نے بتایا ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا انہیں نیمونیا اور پیپڑوں میں انفیکشن ہے کسی بھی شخص کو اس طرح کی بیماری سے صحتیاب ہونے میں وقت لگتا ہے واضح ہے کہ ہندوستان میں سب سے معزیز پلیویک سنگر میں سے ایک لطا منگشکر نے چھتیس سے زیادہ ہندوستانی زبانوں میں گیت گائے ہیں اکیل ہندی میں انہوں نے دس ہزار سے زیادہ گیت گائے ہیں ان کی پیداش اٹھائی ستمبر انیس سو انتیس کو ہوئی لطا منگشکر نے بھارتی فلموں کے لیے ہزاروں گانے گائے ہیں گلوکاری کے شعبے میں عالی خدمات پر انہیں دو ہزار ایک میں بھارت کے سب سے بڑے سیویل اوارڈ بھارت رتن سے بھی نوازا گیا اس سے پہلے انہیں دادا صاحب پھال کے عزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے ہیدراباد میں چوتی جماعت کے طالب علم کو بری طرح پیٹنے کی وجہ سے خانگی سکول کے پرنسپل کے قلاف کریمینل کیس درج کر لیا گیا ہے پولیس ذراہ نے یہ بات بتائی انسپیکٹر اے ونکٹائے نے بتا کہ ہم نے سکول پرنسپل کرشنا کماری کے خلاف تازیرات ہند کی دفعہ تین سو تیویس کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا ہے متاثرہ طالب علم کے افراد خاندان کے مطابق طالب علم کلاس روم میں اپنے لنچ باکس میں سے کھانا کھانے پر اس کے جماعت کے ساتھیوں نے پرنسپل سے شکایت کر دی جس پر پرنسپل نے طالب علم کے پیٹ اور پیٹ پر گھون سے مارے متاثرہ لڑکے کے دادا نے بتا کہ ہمیں گیارہ بجے اسکول سے فون آیا کہ ان کے لڑکے کی طیبیت خراب ہو رہی ہے اور وہ خیہ کر رہا ہے اس کے بعد میں وہ اسکول پہنچے جس پر لڑکا خوب رو رہا تھا اس نے بتا کہ پرنسپل کرشنا کماری نے اسے بہت مارا ہے پولیس مصروف تحقیقات ہے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ عادتی نات مملکتی وزیر آزانہ چارچ سواتی سنگھ کی ایک پولیس افسر سے باچیت کی وارل اور ڈیو کی جانچ کا حکم دیا ہے وزیر اعلیٰ نے سنیچر کے صبح گورک پور روانہ ہونے سے قبل ڈائریکٹر جنرلہ پولیس اور اپنی اور اوپی سنگھ کو اپنی سرکاری ریحشگاہ پانچ کالی داس مارک پر بلایا اور کہا کہ اس ماملے کی پوری جانچ ریپورٹ جلد ہی دیں وزیر اعلیٰ خاتون وزیر کی اس حرکت سے ناراض ہیں کیونکہ اس سے حکومت کی شبیہ پر اثر پڑتا ہے ڈی آئی جی نے لکھنوں کے سینئر سپریڈنٹ آف پولیس سے پورے ماملے کی جانچ کر کے اس بات کی تصدیق کرنے کو کہا ہے کہ آیا آڈیو صحیح ہے کہ نہیں وائرل ویڈیو میں سواتی سنگھ کینٹ کی ڈیویجنل افسر بینو سنگھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ریالی سٹیٹ کی کمپنی انسل گروپ کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے جبکہ اوپر سے حکم ہے کہ کوئی نئی ایف آئی آر درج نہ کی جائے اس کے جواب میں پولیس افسر نے کہا کہ جانچ کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے بعد سواتی سنگھ نے پولیس افسر کو ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر یہاں کام کرنا ہے تو میرے پاس آئیے اور سب ٹھیک سے سمجھ لیجئے پولیس افسر نے کہا کہ سواتی سنگھ وزیر ہیں اور ان کے فون آتے رہتے ہیں وہیں دوسری جانب سواتی سنگھ نے دھمکی دینے کے الزام کو بیویونیات بتایا ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسر خود کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا رشتہ دار بتاتی ہیں اور غریبوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرتی ہیں میں نے خود دی جی پی سے انہیں ہٹانے کی سی فارش کی ہے انہیں عوامی نمائندے کا آرڈیو وائرل کرنے کا حق کس نے دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایجود دیا متنازہ اراضی پر دیئے گئے فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز پوسٹ دالنے کے الزام میں تین افراد کو شاملی پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا سپرینڈنٹ آف پولیس اجائے کمار نے سنیچر کو یہاں بتایا کہ کوتوالی کیرانہ علاقے کے محلے الکا باشندہ صادق اس کے ساتھ ہی آصف اور اسرائیل پر الزام ہے کہ انہوں نے اجودیا فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر خابل اعتراض پوسٹ ڈالی تھی ملزیموں نے ایس ڈی پی آئی تنظیم سے جڑنے کی بھی اپیل کی تھی انہوں نے بتایا کہ ملزیموں کی یہ سرگرمی شامل شاملی پولیس کی خفیہ نظروں سے نہیں بچ سکی معاملے میں کرانہ کوتوالی کے ایس آئی دھرمندر سنگھ یادوں کی جانی سے تینوں کے خلاف مخدمہ درج کرایا گیا اور ملزیموں کو گرفتار کر کے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے مسٹر کمار نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز اور خابل اعتراض پوسٹ ڈالنے والوں پر پولیس کی اچکتی نظر ہے مہاراشترہ میں سیاسی گھمستان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ریاست میں صدر راج نافذ ہونے کے بعد بھی ازام تراشی کا سلسلہ جا رہی ہے ایک کے بعد ایک بی جے پی پر حملے بولے جا رہے ہیں شیو سینہ لیڈر سنجے راوت نے ہفتے کو شہرانہ انداز میں جوابی حملہ کیا راوت نے ہفتے کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یارو نئے موسم نے یہ حسان کیا ہے یاد مجھے درد پر قرآن یاد نہیں آتے دراصل بی جے پی اور اس کے حامی شیو سینہ رہنماؤں کی جانب سے پارلیمنٹ سے لے کر پبلک فورم میں دیئے گئے بیانات کو یاد دلا رہے ہیں اس میں خاص طور پر وہ بیان شامل ہے جسے جس میں سنجے راوت ادھو تھاکر اور آدھو تھاکر نے ان سی پی اور کانگریس پر حملہ بولا ہے مانا جا رہا ہے شیو سینہ لیڈر نے اس کا جواب دیا ہے وہیں سے پہلے راوت نے لکھا ہے کہ بندے ہم اس کے ہم پر کس کا زور امیدوں کے سورج نکلے چاروں اور راوت کے اس ٹویٹ کو تینوں جماعتوں کے درمیان حکومت تشکیل پر بارچی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے بتا دیں کہ بی جے پی شیو سینہ کے درمیان اقدار میں برابر کی شرکت اور وزیر اعلیٰ عہدے کو لے کر رساکشی کی وجہ سے مہاراشترہ میں گزشتہ باعث دن سے نئی حکومت کا قیام نہیں ہو سکا ہے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد سے ہی سنجے راوت بی جے پی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو شیو سے ناکہ ہی ہوگا مراتی فلم انڈیسٹر کی مشہور گلو کارا گیتا مالک کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی حادثے میں یہ حادثہ ممبئی آگرہ ہائی وے پر ہوا امریکہ سے واپس لونے کے بعد وہ اپنے شہر ویجائے کے ساتھ آبائی شہر ناسک کے لیے جا رہی تھی گیتا جیس گاڑی سے جا رہی تھی وہ سڑک کے کنارے کھڑے کنٹینر میں گھس گئی اس حادثے میں گیتا اور ان کے شہر شدید زقمی ہو گئے انہیں شاہ پور کے سیویل اسپتال میں داخل کر آیا گیا جہاں گیتا کی موت ہو گئی ویجائے کی حالت اب بھی سنگید ہیں امریکہ سے ممبئی پہنچنے کے بعد گیتا نے سیلفی لیتھی اور فیس بک پر پوسٹ کر کے لکھا تھا جنم بھومی سورگ سے مہان ہے تاویل عرصے بعد گھر واپس لوٹ کر خوش ہوں گیتا نے کچھ مراتی فلموں کے لیے گیت گائے تھے اس کے علاوہ انہوں نے گنگا میوزیکل بینڈ بھی بنایا تھا گیتا مالی اپنے شہر ویجائے کے ساتھ امریکہ کے نیوارک میں پروگرام مکمل کرنے کے بعد جمعیرات کو ہندوستان واپس آئی تھی دونوں کا ایک بارہ سال کا ویٹا بھی ہے گیتا نے ممبئی یونیورسٹی سے ہندوستانی کلاسیک ہی موسیقی میں ماسٹر ڈگری کی تھی پیاز کی خیمتوں کو لگ کر پورے ملک میں لوگ پریشان ہو اٹھے ہیں جالندر شہر میں پیاز کو لے کر ایک عجیب سا معاملہ سامنے آیا اس کی خیمت کو لے کر سبزی فروش اور خریدار میں تنازہ ہو گیا اتنا ہی نہیں سبزی فروش نے پیاز خریدر میاں بیو کو چاخ امار دیا یہ واقعہ ایک سو بیس فٹی روڈ پر لگنے والے سبزی منڈی کا ہے سیویل اسپتال میں ایم ایل آر کٹوا نے پہنچے بستی شیخ ریہاشی منوج نے بتایا کہ وہ بیوی کلپنا کے ساتھ رات کو سبزی خریدنے منڈی گیا تھا وہاں پر سر سریندر نام کے سبزی فروش سے انہوں نے پیاز کی خیمت پوچھی پیاز کے دام اس نے اسی روپے کلو بتایا جب انہوں نے کہا کہ دام ستر روپے فی کلو ہونا چاہیے تو سریندر کلپنا سے لڑنے جھگڑنے لگا روکنے پر اس کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرنی شروع کر دی جب وہ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو سبزی والے انہیں چاخر سے دونوں پر وار کر دیا واقع کی اطلاع تھانہ پانچ کی پولیس کو دی گئی فیل حال یہ پتا نہیں چل پایا کہ دونوں میں پولیس نے کیا کاروائی کی ہے ہیدراباد سٹی کانگریس کمیٹی مینوریٹی ڈپارٹمنٹ چیئرمن سمیر والی اللہ کی اطلاع کے بموجیب دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد نے مچھروں کی بہتات کو کم کرنے کے لیے فاغنگ سرویس شروع کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ دونوں شہروں میں مچھروں کی بہتات ہے جس کی وجہ سے ڈینگو اور ملیریا کی بیماریاں پھیل رہی ہیں سمیر والی اللہ نے کہا کہ جی ایچ ایم سی مچھروں کے انصداد میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے جابا جا گڑوں میں پانی جمع رہنے سے بھی مچھروں کی افضائش نسل ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے ہی یہ فاغنگ سرویس شروع کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ خواہش مند افراد فون نمبر 9100109111 پر فون کر کے فاغنگ سرویس کی خدمہ سے استفادہ کر سکتے ہیں انہوں نے سلسلے میں کانگریس کے ورکر سے خواہش کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لیں تلنگانہ پارڈس کامگریس کمیٹی کی صدارت کے دعویدہ رکنے سبلیز سنگہ ریڈی ٹی پرکاش ریڈی عرف جگہ ریڈی نے اعلان کیا کہ اگر انہیں پارٹی کی صدارت کی ذمہ داری سوپی جاتی ہے تو کسی بھی مخابلے میں حصہ نہیں لیں گے اور پارٹی کے استقام کے لیے پوری ریاست کا دورہ کرتے ہوئے نچلی سطح پر پارٹی کارکنوں کی حفظہ افضائی کریں گے تاکہ وہ گزشتہ دہے کی پارٹی بن کر اُبھرے جگہ ریڈی نے کہا کہ وہ انتخابی سیاست سے فراری اختیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ پارٹی کے لیے پوری توجہ پارٹی اور کیڈر کے لیے مفضول کریں گے بیس نومبر کے بعد جگہ ریڈی صدر کانگریس سونیا گاندھی پریانکا گاندھی دیگر خائدین سے شخصی ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنی دعویداری پیش کریں گے جگہ ریڈی نے آٹی سی جے ایسی کی اپیل پر سنگہ ریڈی خومی شہرہ کو بند کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ حکومت آٹی سی کے مسئلے کو اپنی انا اور ویخار کا مسئلہ بناتے ہوئے نہ صرف عوام کو تکلیف سے دوچار کر رہی ہے بلکہ آٹی سی کے اٹھالیس ہزار خاندانوں سے کھلوار کر رہی ہے انہوں نے آٹی سی جے ایسی کنوینر اشتہ ہماری ایڈی کی بھوکھڑتال کے مکملت آئید کرتے ہوئے حکومت کو مشبہرہ دیا کہ وہ فیل فور مزاکرات کے ذریعے اشتہ ہماری ایڈی کی صحیح کی حفاظت کریں آپ لوگا ایک سوال پوچھے اگر آپ میں پی سیس کے لئے ہمارے کانگریس پارٹی میں آنے والے دنوں میں ہمارے کانگریس پارٹی میں دس لوگاں آج تک تو پی سیس کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں میں گیارہ آب بھی ہوں پی سیس کے لئے پوچھ رہا ہوں سونیا گاندھی کو جی اور راول گاندھی جی کو بھی میں میرا بیڈوٹا پی جا دیا آج تک میں کونسا پارٹی میں پائدہ ہوا میرا میرا جندگی کا ہے میرا باپ باپ مہ باپ کا یا آرگنیشن کا سو میں بیڈوٹا میں آلیڈی میڈیا کو دی دیا ہے وہ لوگا بھی آلیڈی ریشٹر پوسٹ کا دیا میڈیا پریس کانفیس میں ایک سوال پوچھے ہے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اگر میرا کو ایسا کانگرس پارٹی سونیا گاندھی جی راہول گاندھی جی میرا کو محقہ دیئے پی سی سی آنے والے الیکشنوں میں ہمارے سنگاریڈی کے طرف سے میں نائٹ ہائرتا ہوں اگر محقہ دیا تو میں پارٹی کے لئے پورا راست پورا پھر گئے پارٹی بڑھانے کے لئے پارٹی بھرکروں کے لئے بنانے میں میرا فول ٹائم دے کے میں کام کرتا ہوں یہ بہت ہے کہ ہمارے کانگرس پارٹی کو جیتا لیں گے جو بھی ہوا ہمارا یہ کام ہے کہ پارٹی بڑھانے کے لئے پارٹی بھرکروں کو اچھا دیکھنے کے لئے پبلک کے لئے پارٹی کو کے کام کریں گے آٹی سی کا جو مسئلہ جرہا اس کے لئے بھی گورنمنٹ نیچے اتر تک اترے تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے کانگرس پارٹی خائد اور سابقہ رکن پارلیمان کونڈا ویشوشہ ریڈی نے وزیراعلا کے چندر شکھر راو سے اپیل کی کہ وہ آٹی سی جے ای سی کے اہم مطالبے سے دستبردار کے بعد حکومت کے آٹی سی کے لئے بنائے جانے والی پالیسی سے یا تو عدالت کو واقف کروائیں یا پھر اے اے سی خائدین کو واقف کروائیں ویشوشہ ریڈی نے حکومت سے وضاحت طلب کی کہ وہ آٹی سی روٹس کو خانگیانے کے لئے کیا منصوبہ بندی رکھتے ہیں کیا وہ ایسی روٹس کو خانگیانے خانگیانے جو نقصان سے چل رہی ہیں یا آٹی سی کو منافع بخش روٹس کو خانگیانے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور غیر منافع بخش روٹس کے حوالے کرتے ہوئے مزید خسارے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں ویشوشہ ریڈی نے وزیرعالہ سے کہا کہ اٹھالیس ہزار آٹی سی ملازمین کے ارکان خاندان وزیرعالہ کے افراد خاندان کی طرح ہیں انہوں نے مشکلات سے دوچار کرتے ہوئے وزیرعالہ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں انہوں نے وزیرعالہ کیسی آر سے خواہش کی کہ وہ وزارت سہت اور وزارت بلدی نسک کے وہ شبجات جن کی ریاست کی لاکھوں عام کو مشکلات میں مبتلا کیے ہیں جس کی اصل وجہ ان محکومت قدداروں کی لاپروائی ہے ان پر سختی برتیں تاکہ ریاست کو ڈینگو اور دیگر وبائی امراض سے راحت مل سکے کنڈا ویشوشہ ریڈی نے وزیرعالہ سے خواہش کی تھی کہ آٹی سی ملازمین کی ہڑتال میں مرکز کی مداخلت سے پہلے مسئلے کو حل کریں ونہ مرکز کی مداخلت کے بعد وزیرعالہ کا سر شرم سے جھک جائے گا اور انہیں مستقبل میں ہر مسئلے پر مرکز کی مخالفت ہوگی ریاستی بی جے پی صدر ڈاکٹر کے لکشمن ہیدراباد یونٹ کے صدر اور رکون خانونساس کاؤنسل ایم چندر راو کے بشمل تقریباً سو سے زیادہ بی جے پی خائدین کو پولیس نے آج امبیٹ کر اسٹیچیوٹ ٹائنگ بند کے پاس حراس ملے لیا بی جے پی خائدین رافیل خریدی معاملے پر حکومت پر الزامات کے خلاف بطور احتجاج راہل گاندی سے غیر مشروط مافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے امبیٹ کر مجسمے کا گھیراؤ کر رہے تھے جس کے بعد ٹرافک میں خلل پیدا ہو رہا تھا پولیس نے بی جے پی خائدین کو حراست میں لینے کے بعد شہر کے مختلف پولیس سٹیشنوں میں محروض کر دیا ہے مجسمے کا آپ کی خائدین کو جیسے پی خائدین کو معاملے پولیس سٹیشنوں میں مجسمے کا ڈائے پولیس سٹیشنوں میں موسیقی 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 خانونساز کاؤنسل پلے راجشور ریڈی کو رائیتو سامان نویہ سمیتی کا صدر نشین مقرر کیا ہے اسے قبل صدر نشین خانونساز کاؤنسل جی سکویندہ ریڈی اس سمیتی کے صدر نشین تھے کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری اور سابق رکن پارلیمان وی ہنمنت راؤ نے کانگریس اور بی جے پی آر آکی نے پارلیمنٹ سے قائش کی ہے کہ وہ تیریالیس روز سے جاری آر ٹی سی ملازمین کی ہرٹال کو پیٹ سے شروع ہونے والے پارلیمانی سیشن میں اٹھاتے ہوئے آر ٹی سی ملازمین کے مسائل پر مرکزی حکومت کو مداخلت پر مجبور کریں ہنمنت راؤ آج آر ٹی سی ملازمین کی جانب سے منائے گئے بس روکو پروگرام کے موقع پر چند بسوں کو روکنے کے بعد آر ٹی سی ملازمین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اندراغاندھی انٹرنیشنل ایڈ پور پر محکومت کسٹمز کی ایک ٹیم نے بھاری مقدار میں ڈرون کیمروں کو زب کیا ہے محکومت کسٹمز کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے آئی اینس کو بتایا کہ ایک شخص جمع کے روز ہانگ کانگ سے دہلی پہنچا پہنچنے کے دوران وہ گرین چینل سے گزر رہا تھا اس وقت مسکورہ ٹیم نے اس کو روک لیا ملزم کے سامان سے بھاری مقدار میں ڈرون موبائل فونس اور میموری کارٹس برامد ہوئے تھے تفتیش کے دوران مسکورہ ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ دس ہزار میموری کارٹس کی ترسکری ہانگ کانگ سے پہلے کر چکا ہے مسکورہ ذرائع نے کہا ہے کہ ضبط شدہ سامان کے قیمت چھبیس لاکھ کے قریب ہے دس ہزار کے قریب میموری کارٹس پانچ سے چھے موبائل فون چارجر دی جی آئی ڈرونس اور چار ایم آئی ڈرونس بھی ضبط کیے گئے ہیں محکومی کی جانب سے مزید تحقیقات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے امیزان کے فاؤنڈر اور سی او جیف بیجوس اب دنیا کے سب سے امیر ترین شخص نہیں ہیں ان کی جگہ مایکرو سافٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں نیوز ایجنسی بلو مرگ کے مطابق اکتوبر دوہزار سترہ میں بل گیٹس کو پیچھے چھوڑنے والے جیف بیجوس جمعہ کو دوسرے نمبر پر آگئے ہیں موجودہ وقت میں بل گیٹس کی کل مالیت ایک سو دس ارب ڈالر قریب سات اشاریہ اننووت لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے وہیں جیف بیجو کی ایک سو نو ارب ڈالر قریب سات اشاریہ بیسی لاکھ کروڑ روپے ہے دنیا کی بڑی سافٹ ویئر کمپنی مایکرو سافٹ کو گزشتہ ماہ دس ارب ڈالر کا بڑا آرڈر ملا ہے اس کی وجہ سے کمپنی کے حسس میں تیزی آئی ہے جس کا اثر بل گیٹس کی مجموعی مالیت پر پڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ حکومہ دفعہ نے پچیس اکتبر کو مایکرو سافٹ کو دس ارب ڈالر کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کنٹریکٹ دیا تھا اس کے بعد سے مایکرو سافٹ کی حسس میں چار فیصد تیزی آ چکی ہے وہیں اس دوران امیزان کے حسس میں دو فیصد کی کمی آئی ہے اس سال مایکرو سافٹ کا شیر اٹھالیس پر پہنچ گیا ہے ان دور میں کھیل گئے پہلے ٹیسٹ میں ہندوستان نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو ایک ایننگ اور ایک ستیس رنگ سے شکست فاش دی ہندوستان کے جانب سے محمد شامی نے سب سے زیادہ چار ویکٹ لیے جبکہ تین ویکٹ روی چندرن، اشوین اور دو ویکٹ امیش یادو کو ملے عشان شرما کو ایک ویکٹ حاصل ہوا بنگلہ دیش کی جانب سے سب سے زیادہ ویکٹ کیپر بلے بارس مشافق و رحمان نے چونسٹھ رن بنائے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر مک ٹوینٹی نائن، گوہ میں جنگی تیارہ شکار ہو گیا حاضر تے کا تاہم پائلٹ محفوظ بلگیٹ ایک مرتبہ پھر بنے دنیا کے امیر ترین شخص دہلی کے اندرہ، گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بڑی تعداد میں ڈرون کیمرے زبط سنجر آوت نے کہا کہ نئی موسم میں پرانے درد کو کون یاد رکھتا ہے ہندوستان نے بنگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ میں ایک اننگ اور 130 رن سے شکست دے دی لطا منگشکر کی حالت میں صدار افراد خاندان کا بیان اب ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا حافظ موسیقی